السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت محرمان رحمت والا ولا تجعل اللہ ارضتا لأیمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سمیع علیم لا يؤاخذكم اللہ باللوم في ایمانكم ولکن يؤاخذكم بما كتبت قلوبكم واللہ رفور حليم لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرُ فَإِنْفَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو یہ احسان اور پہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو اور اللہ سنتا جانتا ہے اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے اور اللہ بشنے والا حن والا ہے وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی انہیں چار مہینے کی محلت ہے پس اگر اس مدت میں پھر آئے واللہ بشنے والا محبان ہے وَإِنْ عَزَمُوا اتَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَنِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُقَلَّقَاتُ يَتَرَبَّثْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاسَ تَقُوْءُ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْبِهِ وَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُونَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَهِ وَاللَّهُ عَذِيدٌ حَكِيمٌ اور اگر چھوڑ دینے کے ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں تین حیث تک اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیت پر پیدا کیا اگر اللہ اور قیامت پر ایمان لگتی ہیں اور ان کے شہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر ملاب چاہیں اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے اطلاق مروتان فإنساكم بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لا يقیما حدود الله فان خفتم ان لا يقیما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون یہ طلاق دو بار تک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نکوئی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اور تمہیں ربع نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو مگر جب دونوں پر اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے یہ اللہ کی حدیں ہیں ان سے آگے نہ بڑھو اور جو عدد کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ صدق اللہ العظیم